امار پیار کا اندازہ ہی نہیں تم کو خیزا کو خون سے اپنی بہار کر دے گے یہ اپنے فن کے ماہر ہے یہ اپنے من کے گاما ہے زبا سے کس گھڑی بھی سپورٹ کر جائیں وہ سامہ ہیں یہ مجھ پہ فقیان کستے ہیں کسنے دو میاں کیونکہ میرے بیوی کے بھائی ہیں میرے بچوں کے ماما ہیں یہ رشتہ دیکھیں انور جلال پوری پروفیسر انور جلال پوری نور اللہ مرکت ہو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے بنارس میں مشاعرہ ہو رہا ہے مشاعرہ ختم ہو گیا کہ ان کے جانا ہے مجھ کو مغل سرائے سے ٹرین پکڑنی ہے بس یہی دمہ سے چار آٹھوں پکڑا دوی منٹ میں جاتے ہیں بیٹھ جائیے ہیں یہی سے دس منٹ میں مغل سرائے پہنچ جائیے گا یہ عالم ہوتا ہے بیہار والو سلام کرتا ہوں میں آپ کو کہ آپ بہادروں کی دھرتیب سے ہیں اللہ میں ایک بات بتا دو قاری صدیق صاحب باندوی علیہ الرحمہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں جب وہ بیہار کے دورے میں آیا کرتے تھے تو ان کے شاگرد ان سے کہا کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ بیہار جب گئے تو کیا ملا کیسا سفر رہا تو جواب ہوتا تھا حضرت باندوی کا کہ یہ پوچھو کہ بیہار کے سفر میں کیا نہیں رہا اور کیا نہیں ملا یہ پوچھو سلام کرتا ہوں اپنے بیہار کے تمام لوگوں کو کہ یہ جذبہ آپ کے اندر موجود ہے اور اس تمام قربانیوں کو تمام شاعر اور شاعرات ہمارے قبیلے کے اسٹاپ کے سب ایکسپٹ کر رہے ہیں دل کی دنیا سے دل کی گہرائیوں سے ہم لوگوں کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہم کہیں کہ رہنے والے نہیں ہوتے میں نے چار مصرے کبھی کہے تھے کہ رہنے والے تو یوں بیہار کے ہیں ورنہ ہر خطے ہر دیار کے ہیں جس جگہ پہ رہتے ہیں ہیلے ہنر ہم بھی یارو اسی دیار کے ہیں تو میرے دوستو اب آئیے غزل کی دنیا میں چلے آتھوڑا سا نمکین اور چٹپٹا شاعری سنا جائے ہے کی نہیں اس کے لیے میرے دوستو آواز دینی ہوگی جناب سلمان گھوسوی کو میں بڑے عدب کے ساتھ ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ سلمان بھائی تشریف لائے اپنی غزلوں سے گیتوں سے نظموں سے ہم سامائن کو نوازیں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں سلمان گھوسوی کا زبرتہ سنداز میں ہاں انشاءاللہ سلمان اٹھالو تھوڑا سا ہو جائے بیدار ہو جائے انشاءاللہ سلمان گھوسوی اگر پیچھ پہ آ جائے گا مجاج بھائی جیسے چوکے چھکے سے بات کریں گے انشاءاللہ حاضر کرتا ہوں سنیں وفاؤں کے چمن میں آج تو میں مسکر آیا ہوں ہتھیلی پہ میں اپنا دل سجا کے آج لائیا ہوں نہ پوچھو کس قدر مسرور یہ سلمان کا دل ہے فقط میں آپ کی علفت میں بھاگل پھو رہا ہوں فقط میں نہ پوچھو کس قدر مسرور یہ سلمان کا دل ہے فقط میں آپ کی علفت میں بھاگل پھو رہا ہوں بہت اچھے بھائی بہاہ بہت شکریہ ڈاکٹر اکبال صاحب آپ کی کافی محنتیں رہی اور آپ اس مشاعرے کے آج کے ماشاءاللہ کنوینر بھی ہیں حاضر کرتا ہوں یہ بھی چار مصرے جو آج کا یہ منچ ہے ہندو مسلم اکتا کل ہند مشاعرہ علی بارہ بنکوی بھائی اور موہن منتظر بھائی پیش کرتا ہوں بطوری خاص ملازہ فرمائے کہ فاصلے دل سے مٹا دینے ہیں دل سے دل کے کیا بات ہے دیکھیں ڈاکٹر اکبال صاحب میاں سب مل کے چھوٹ ہندو کو لگے اور درد مسلمان کو ہو یہی آداب ہے سلمان میری محفل کے یہی آداب ہے سلمان میری محفل کے یہ ہے گنگا جمنی تحزیب یہ ہے قومی اکتا بہت شکریہ محبت کو میں سلام کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں یہ بھی چار مصرے بطوری خاص ملازہ فرمائے بہت اچھا پیغام ڈاکٹر اکبال صاحب آپ کے حوالے سے پوشا رہا ہوں مجاہد بھائی بطوری خاص ملازہ فرمائے کہ پیار کے دیپ ہر قسمت جلاتے رہیے پیار کے دیپ ہر قسمت جلاتے رہیے دل میں الفت کے حسی پھول کھلاتے رہیے بھائی اکبال کے لیے دل سے دعا ہے باز میں اردو کو اسی طرح سجاتے رہیے باز میں اردو کو اسی طرح سجاتے رہیے باز میں اردو کو اسی طرح سجاتے رہیے بہت اچھا شیر پران سلمان بھائی ایک شیر مجھے یاد آیا کہ رہنے کو سب لوگ رہتے ہیں سارے جہان میں ڈاکٹر اکبال صاحب دیکھے رہنے کو سب لوگ رہتے ہیں سارے جہان میں لیکن ہے فخر ہم رہتے ہیں ہندوستان میں جو بولتا ہے جانتا ہے اس کا ذائقہ کتنی مٹھاس بھری ہے اردو زبان میں ایک بات چاہتا ہوں آج کے جو سمجھئے کہ ناظر میں مشارہ کے ہیرو ہیں مجاہد بھائی کے لئے پر زوردار تعلی ہو جائے بہت مشارہ کیا انداز بھائی آئیے میں پھر سے ڈاکٹر اکبال صاحب اور ڈاکٹر تنمیر حسن صاحب جو پردھان رہے ہیں مون بھائی ڈاکٹر پپو بھائی ماشٹر میراج بھائی محمد ساقیب بھائی اور ڈاکٹر آبرو صاحب شارک بھائی غازی بھائی لوگوں کی محنتیں کمیٹی کے لوگوں مبارک بات پیش کرتے ہوئے چار مصرے یہ بھی پڑھتا ہوں بھا تو رہے خاص کہ ملا کر سات رنگوں کو مصرہ ہی بول رہا ہے بھائی 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 وفا کا نام لکھنا ہے تھوڑا سا بولیں پیش کرتا ہوں سنیں کہ ملا کر سات رنگوں کو وفا کا نام لکھنا ہے ورک پہ دل کے ہولے کا ورک پہ دل کے ہولے کا یہی پیغام لکھنا ہے جلا کر ساری نفرت کی یہاں پر ہو لکھا یاروں جلا کر ساری نفرت کی یہاں پر ہو لکھا یاروں بنا بنارس کی سبح لکھوں عوض کی شام لکھنا ہے بنارس کی سبح لکھنا ہے بنارس کی سبح لکھنا ہے ملا کر سات رنگوں کو وفا کا نام لکھنا ہے باہ بہت شکریہ آپ سب نے بھرپور دعائیں میرے دامان میں ڈالی آپ سب کا بہت بہت شکریہ گزار ہوں اور پھر سے میں اور یہ ایک قطع اور سب کی خدمت آپ سب کی خدمت پر پیش کرتا ہوں بڑی بہیں چاہتے ہیں شبنم صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں دعائیں چاہتے ہوئے حاضر کرتا ہوں سنے کہ اشارہ اگر اشارہ اکبار کر دیں گے اشارہ آپ اگر اکبار کر دیں گے اشارہ آپ اگر اکبار کر دیں گے اشارہ آپ اگر ایک بار کر دیں گے پھر اپنے جان بھی ہم دون سار کر دیں گے واہ بھائی واہ بھائی واہ واہ بھائی صاحب فلی تیاری کے ساتھ شیروانی میں آئے ہیں ڈاکٹر تنویر افتر صاحب ڈاکٹر تنویر افتر صاحب بہت شکریہ سار بڑی عظیم شکستے ہیں پیش کرتا ہوں سنیں اشارہ آپ اگر اشارہ آپ اگر ایک بار کر دیں گے پھر اپنے جان بھی ہم دون سار کر دیں گے پھر اپنے جان بھی اڈغازی بھائی ڈاکٹر آبرو صاحب ہمارے پیار کا اندازہ ہی نہیں تم کو امارے پیار کا اندازہ ہی نہیں تم کو خیزا کو خون سے اپنی بہار کر دیں گے آہ بھائی واہ اٹھ گیا نازی بھائی واہ مار Shaar کر دیں گے اتنا چھوٹا مالا صحیح مالی مجھاہ دے کر تا خود کوشی ہو جائے گی آہ بھائی آ ظلیر کرتا ہوں آورے بہت شکریہ ہاں ہاں پڑھئے کالی کالی ظلفوں پہ بھائی